بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سٹوینٹس آج ہم سٹارٹ لیں گے کلاس سے سبجیکٹ سائنس چپٹر نمبر ون ہیٹنگ اور کولنگ کہ ہیٹنگ کسے کہتے ہیں اور کولنگ کسے کہتے ہیں لیسن نمبر ون میں ہمارے ابجیکٹیوز کیا ہے تو ایکسپلین دیفرنس بیٹوین ہیٹ اور ٹمپریچر کہ ہیٹ اور ٹمپریچر کی درمیان ہم دیفرنس کو معلوم کرے ہیٹ کے سے کہتے ہیں اور ٹمپریچر کے سے کہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہیٹنگ کیا چیز ہے جب کسی چیز کو ہم گرمائش دیتے ہیں اس کو ہیٹ کرتے ہیں سمپل یہ ہیٹنگ اور ہم کسی چیز کو تھندہ کرتے ہیں یا وہ گرمائش ہیٹنگ سے نکلتی ہے یہ ہیٹنگ یہ گرمائش ہے کیا چیز یہ ہیٹ ہے کیا چیز ہم سب سے پہلے یہ explain کریں گے so what is heat heat is energy heat کیا ہے energy ہی ہے اب یہ heat کونسی energy ہے it is kinetic energy تو heat kinetic energy ہے kinetic energy کسے کہتے ہیں وہ energy جو motion کرتی ہے جو moment کرتی ہے energy in motion is called kinetic energy energy اور وہ energy جو motion نہیں کرتی وہ potential energy ہوتی ہے تو اسی طریقے سے اب definition کیا بن جائے گا heat کا definition the transfer of energy تو یہ کیا ہے energy کی transfer ہے of energy کہاں سے کہاں from higher temperature object higher temperature object to lower temperature object تو higher temperature object سے جب energy نکلتی ہے اور وہ lower temperature object میں آتی ہے so this is called heat for example آپ چائے کا ایک cup لے لیں وہ بہت گرم ہوتی ہے گرم کیوں ہوتی ہے کیونکہ اس میں heat ہوتا ہے اس کا temperature ہائی کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس میں heat energy ہوتی ہے تو heat energy وہی کب جب آپ رکھ لیں گے تو تھوڑی دیر بعد وہ heat اس سے نکلے گی تھوڑی دیر بعد وہ چائے کا cup وہ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی کیوں کیونکہ heat جوہے وہ ہمیشہ higher temperature سے lower temperature کی طرف جاتی ہے higher temperature کی سے کہتے ہیں کہ جس میں heat energy زیادہ ہو اور lower temperature کی سے کہتے ہیں جس میں heat energy کم ہو cold ہو ٹھیک ہے تو جو cup ہے چائے کا تو وہ کیا ہے higher temperature object ہو گیا ابھی اس سے energy نکلتی ہے heat energy کہا جاتی ہے lower temperature object میں تو lower temperature object کیا چیز ہے lower temperature object وہ medium ہے air medium ہے اس کے ساتھ ہوا مسلسل ٹکرا رہی ہے تو وہ energy air میں transfer ہوتی ہے اور اسی طریقے سے cool down ہو جاتا ہے تو جب وہ ہم نے چائے کو گرم کیا تھا کسی چھولے پر رکھ کر اور جو burning ہو رہی تھی گیز کی وہ energy transfer ہو گئی چائے میں تو یہ ہیٹ کیا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہر چیز کوئی یونٹ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز لے رہے ہیں چینی وغیر لے رہے ہیں کہاں سے دکان سے لے رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے وزن کیلئے کیا کہیں گے کتنا وزن مجھے دے دو ایک کلو دو کلو تو یہ جو کلو ہو گیا کلو گرام کیجی یہ یونٹ ہو گیا اب ویٹ کا اب ہیٹ کا یونٹ کیا ہے جاول اور کلو جاول کلو جاول ٹھیک تو یہ یونٹ ہو گئے ہیٹ کا ابھی ٹمپریچر کیا چیز ہے کہ ہم نے کہا کہ ہائیر ٹمپریچر ابجیکٹ ٹو لور ٹمپریچر ابجیکٹ تو ٹمپریچر کیا ہے ٹمپریچر کو انہیں ایکسپینڈ کر لیں گے تو ہم نے کہا تھا کہ ٹمپریچر کیا چیز ہے کہ ہاو کوئی چیز کتنا گرم ہے یا کتنا تھنڈا ہے تو اسے کہتے ہیں ٹمپریچر ٹھیک ہے تو ہیٹ کیا ہے کہ وہ چیز گرم ہی ہو گی گرمائش انرجی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی کوئی ابجیکٹ ہے تو وہ کتنا گرم ہے اس میں کتنی ہیٹ انرجی ہے یا ہیٹ انرجی کم ہے سو دس اس کل ٹمپریچر اس کون ٹمپریچر کہتے ہیں تو ٹمپریچر کا پھر یونٹ کیا ہے ہم کیسے اس کو معلوم کرتے ہیں میر کرتے ہیں کون سو یونٹ اس کے لئے یوز ہوتا ہے ڈگری سیلشیس سیلشیس ٹھیک ہے ڈگری سیلشیس یا ڈگری سینٹی گری بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کو ایسے لکھتے ہیں ڈگری سیلشیس کیپیٹل سی تو اس کے لئے انسٹرومنٹ کا یوز ہوتا ہے کیسے معلوم کریں گے کہ اس ابجک کا کسی چیز کا کتنا ٹمپریچر ہے سو ترمومیٹر ایز یوز ترمومیٹر ایز یوز ترمومیٹر ایز ترمومیٹر ایز ترمومیٹر ایز ترمومیٹر ایز ترمومیٹر ترمومیٹر آپ کے گھروں میں بھی ہوگا اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کی جو ترمومیٹر زیادہ ہو جاتی ہے کوئی انفیکشن کوئی ڈیزیز کی وجہ سے کیا ہے کہ باڈی کی زیادہ ہو جاتی ہے ہیٹ انرچی زیادہ پروڈیوس کرتی باڈی تو ہم کیسے میر کریں گے ترمومیٹر سے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ترمومیٹر سے آپ کو میر کریں گے کہ آپ کی ترمومیٹر کتنی ہے زیادہ ہے یا کم ہے تو اسی طرحے سے اس اس ترمومیٹر ابھی اور گیسز تو وہ کسی سے بنے ہیں پارٹیکل سے بنے ہیں اور کون سے پارٹیکل سے بنے ہیں ایٹمز ایٹمز اور ایٹمز اکٹے ہو کے مالیکیولز بناتے ہیں تو جو پارٹیکلز ہے چاہے سالیڈ میں ہو لیکوڈ میں ہو یا گیسز میں ہو یہ ایٹمز یہ مالیکیول مسلسل مومنٹ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں مومنٹ کرتے ہیں موشن میں ہوتے ہیں چھیک ہے ابھی یہ مومنٹ کیوں کرتے ہیں جس بیکوز آف ہیٹ انرجی کس وجہ سے ہیٹ انرجی کی وجہ سے یہ موشن میں ہوتے ہیں ہیٹ انرجی کی وجہ سے مومنٹ کرتے ہیں ابھی ہیٹ انرجی کی وجہ سے مومنٹ کرتے ہیں سالیڈ میں ہیٹ انرجی کم ہوتی ہے کیا ہوتی ہے سالٹ میں ہیٹ انرجی کم ہوتی ہے تو مومنٹ جو ہے نا اسی پارٹیکلز کی مومنٹ اس میں کم ہوتی ہے ابھی کیا ہے کہ ہیٹ انرجی جس ابجکٹ میں زیادہ ہو تو اس کی مومنٹ زیادہ ہوگی اور جس چیز میں ہیٹ انرجی کم ہو تو اس کی پارٹیکلز کے مومنٹ کم ہوگی ٹھیک ہے تو سالٹ میں ہیٹ انرجی کم ہوتی ہے اسی وجہ سے فار ایزمپل آئیس لے لیں آئیس آپ لے لیں تو آئیس میں کیا ہوگا کہ ہیٹ انرجی کم ہے تو اس وجہ سے اس کی جو پارٹیکلز ہیں وہ صرف وائبرائٹ کریں گے اس طرح تھوڑا سا جو ہے نا وائبرائشنل کریں گے تھوڑا سا مومنٹ کریں گے ابھی فار ایزمپل آپ لے لیں لیکوڈز تو لیکوڈ میں کب یہ کنورٹ ہوگا جب آپ اس کو ہیٹ دیں گے جب اس کو ہیٹ انرجی ملے گی تو یہ لیکوڈ میں کنورٹ ہوگا اور اس کی جو مومنٹ ہوتی ہے پارٹیکلز کی وہ زیادہ ہو جاتی ہے پارٹیکلز کی موشن زیادہ ہو جاتی ہے اس طریقے سے جب آپ اور ہیٹ دیتے ہیں اس کو تو اور زیادہ اس کی مومنٹ ہو جاتی ہے اور گیسز میں کنورٹ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے سو دس اس بی کاز آف ہیٹ انرجی ٹھیک ہے زیادہ ہیٹ ہوگی تو زیادہ موشن کرے گے مالکیولز ایٹمز اور ہیٹ انرجی کم ہوگی تو کم موشن ہوں گے کم موشن کرے گی تو اس طرح سے جب کبھی جو مومنٹ ہے وہ بلکل سلو ہو جاتی ہے بلکل کم ہو جاتی ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں ایبسلوٹ زیرو جب کبھی پارٹیکلز کی مومنٹ بہت سلو ہو جاتی ہے یا بہت کم ہو جاتی ہے تو یہ اسے ایبسلوٹ زیرو ٹھیک ہے فار ایزمپل ایک سالیڈ لے لیں ایک سالیڈ کا آپ ٹمپریچر کم کرے اس سے ہیٹ نکالے اور بھی کم کرے تو ایک وقت آئے گا کہ اس کے پارٹیکلز مومنٹ کرنا چھوڑ دیں گے اور اس پوائنٹ کو اس ٹمپریچر کو ہم کہیں گے ایبسلوٹ زیرو تو کیا ہوگا پارٹیکلز سٹوپ مووینگ سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے نو ہیٹ انرڈی کہ ہیٹ انرڈی بلکل ختم ہو جائے گی اس میں ہیٹ انرڈی نہیں ہوگی اور اس وقت وہ ٹمپریچر کیا ہوگا کونسی ڈگری ہوگی جب سیلشیس ہوگا تو مائنس ٹو سیونٹی تری ڈگری سیلشیس ٹمپریچر ہوگا ٹمپریچر کتنا ہوگا مائنس ٹو سیونٹی تری ڈگری سیلشیس ٹمپریچر ٹھیک ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ایبسلوٹ زیرو ٹمپریچر تو سویڈنٹس آج کیلئے جو ابجیکٹیوز تھے ہمارے وہ کیاتے ہیں ہیٹ کسے کہتے ہیں ٹمپریچر کسے کہتے ہیں ہیٹ ہم نے پڑھ لیا کہ ہیٹ کیا چیز ہے سے دوسری جگہ میں ٹرانسفر ہوتی ہے ٹھیک ہے ابھی ٹمپریچر کیا ہے کہ ایک انرجی کو ہم مہیر کرتے ہیں اس ہیٹ انرجی کو کہ ہیٹ انرجی اس میں زیادہ ہے یا کم ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہیٹ کے لیے جو یونٹیوز ہو رہا تھا وہ جاول اور کھلو جاول اور ٹمپریچر کے لیے جو یونٹیوز ہوتا ہے وہ ہے ڈگری سیلشیس اسی طریقے سے اس انسٹرومنٹ کیا چیز یوز ہوتی ہے ترمومیٹر کے لیے یوز ہوتا ہے اور پھر ہم نے کہا کہ ہر چیز موشن میں ہے مومنٹ میں ہے ٹھیک ہے اور چاہے سالٹس ہو یا لیکوڈز ہو وہ سمال پارٹیکلز ہیں اور سمال پارٹیکلز مسلسل مومنٹ میں ہیں ابھی گر ان پارٹیکلز میں انرجی زیادہ ہے ہیٹ انرجی تو وہ مومنٹ زیادہ ہوگی اگر اس پارٹیکلز کی ہیٹ انرجی کم ہوگی تو اس کی مومنٹ کم ہوگی اور اگزامبل کیا ہے سالٹس میں ہیٹ انرجی کم ہوتی تو اس میں پارٹیکلز کی مومنٹ بہت کم ہوتی ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتی اور لیکوڈز میں آپ وارٹر دیکھ لیں تو لیکوڈز کیسے مومنٹ کرتا ہے اس میں جو پارٹیکلز ہیں وہ موف کرتے ہیں کیونکہ جو ٹھیک ہائی ٹمپریچر ایس کمپیر ٹھیک سالٹس اور اسی طریقے سے گیسز بہت زیادہ تیز مومنٹ کرتے ہیں کیسے وجہ سے بیکاوز آف ہائی ہیٹ انرجی اور جب کبھی جب ٹمپریچر بہت کم ہو جاتا ہے مائنس سے ٹو سیونٹی تری ڈیکری سلشیس تک آ جاتا ہے تو اس کو پھر ہم ایبسلوٹ زیرو کہتے ہیں اور پارٹیکلز مومنٹ سٹاپ کر لیتے ہیں اور ہیٹ انرجی بلکل نہیں رہتی ہیٹ انرجی ختم ہو جاتی ہے تو سوئنٹس اس لیسن میں ہم نے ہیٹ کو ڈسکس کیا تین چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیٹ تیمپریچر اور وٹ اس ایبسلوٹ زیرو تیمپریچر یہ تین چیزیں ہو گئی اور اگلے لیسن میں انشاءاللہ پھر ہم پڑھیں گے کہ ہیٹ تیمپریچر کو مہر کیسے کریں گے کونس سکیلز اس کے لیے یوز ہوتے ہیں